آنکھ پر یہ جو چند بال لگے ہوئے ہیں کبھی ہمیں معصوص بھی نہیں ہوا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کبھی ہم نے اس کو سمجھا بھی نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر لیکن اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ بال ہماری آنکھوں پر نہ ہوتے تو آپ نے وہ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو اس بال کی نعمت سے محروم ہیں یہ گرمی میں اجالے میں روشنی نے ان کی آنکھیں نہیں کھلتی دین ان کے لئے مسئیبت ہے روشنی ان کے لئے مسئیبت ہے ہر وقت کالا چشمہ پہنا پڑتا ہے روشنی میں وہ آنکھ کھول نہیں سکتے جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو ایسی آنکھ کھولتے ہیں جیسے لگتا ہے آدمی سو رہا ہے چل رہا لیکن سو رہا آنکھیں بہت معمولی وہ روشنی برداشت نہیں کر سکتے لیکن اللہ تبھان ابو تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ نعمت بھی عطا کی کیا کبھی ہم نے اس کو خدا کی نعمت سمجھا اور کیا کبھی ہم نے اس پر خدا کا شکر عدا کیا چلو ایک دن ہی صحیح زندگی کے اتنے سالوں میں سے اسی سال ستر سال ساٹھ سال پچاس سال چالیس سال ہو گئے ہماری زندگی کے چلو ایک دن نہیں ایک دن کا آدھا دن ہی صحیح آدھا دن نہیں ایک گھنٹہ ہی صحیح اور ایک گھنٹہ ہی نہیں آدھا گھنٹہ ہی صحیح اور پانچ منٹ ہی صحیح اور سچی پوچھے تو انسانوں میں نہیں مسلمانوں میں ایسے بہت سارے مسلمان ایسے نظر آئیں گے کہ جس نے اپنی اسی سالہ زندگی میں اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کا شکر عدا کیا اہتے بھی مسلمان ملیں گے آپ کن کہ جنہوں نے سارے زندگی اس نعمت پر خدا کا شکر عدا نہیں سمجھائیں نہیں اس کو خدا کی نعمت تو جس مالک نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا ہو اور مسلسل کیے جارہا ہو آپ کو وجود دیا وجود کے ساتھ مات دی نعمتیں دی مات دی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمتیں دی آپ کو اور مسلسل دیے جا رہے ہیں اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان میں سب سے پہلے ہیں ایمان کی دولت اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ جس کا ساری زندگی شکر ادا کریں سندے میں سر رکھ کر ادا نہیں ہو آپ تو معلوم نہیں ہمارے جب اللہ نے ہم کو ایمان دیا تو ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایمان کی بقا کے لیے کہ بھائی یہ تو بندہ ہے گنے گار بندہ ہے اور اس کا گناہ چلتا رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی یہ دیا بجھ جائے تو اللہ نے ہر مومن کے دل کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر مومن بندے کا لنک ہے اس کے ایمان کا تعلق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ اگر لمحہ کسی لمحہ کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ مومن کے قلب کا لنک ٹوٹ جائے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور پورے وصوف سے کہتا ہوں کہ اگلے لمحہ وہ بندہ ایمان کی حدوں سے نکل کر کفر کی حد میں داخل ہو جائے گا ایک بزرک ایک بات کر رہے ہیں اسے ایک مرتبہ یہی تو سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا کا کہہ لگے عجیب بات کر رہے ہیں ہمارے ایمان کا تعلق رسول پاک سے ہمارے قلب کا تعلق ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ بلا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا مان لو ہے اور وہی اسی کا صدقہ نتیجہ آئے کہ تم مومن ہو باوجود اتنے گناہ کرنے کے باوجود خدا کی اتنی معافیت کے اور نا فرمانی کے اس تعلق اور لنک کی وجہ سے تم مسلمان ہو انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا انہوں نے کہا مان لو اچھا ہے جب بات بہت بڑھ گئی اور انہوں نے غستاخی کی حد تک بات لے گئی تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم کہو تو میں توڑ دوں انہوں نے کہا توڑ دیجئے اگر ایسی بات ہے کہا پھر مجھے کچھ نہ کہنا پھر پشتانا نہیں انہوں نے کہا نہیں پشتاؤں گا انہوں نے تھوڑی دیر مراقبہ تھی اور کہا چلو بھائی ٹوڑ گیا وہ لنک تمہارا ٹوڑ گیا کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن نہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں آگئے اور اسلام کو چھوڑ کر مرتد بن گئے سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ مسلمانوں پر اور انسانیت پر کہ اللہ نے اسے مسلمان بنایا تو اللہ کی جہاں اتنی ساری نعمتیں ہو انسان پر تو کیا انسان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرے اور محبت بھی ساری مخلوق سے اور جتنی چیزوں سے اسے محبت ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت کرے اس لیے کہ مالک نے اس کے اوپر اتنا احسان کیا ہے تو اس مالک کے احسان کا تقاعدہ یہ ہے کہ مالک سے سب سے زیادہ محبت کرے اس ملعے میں حقیقی کہ سب سے زیادہ محبت کرے اور کسی کو حدیث پاک نے فرمایا کہ ایمان کا مدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تمہیں یہ سیڑھی پر کرنا پڑے گا اس منزل کو پانا پڑے گا کہ تمہارے دل میں اللہ کی سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہو اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے تمہارا منعم ہے تمہارے اوپر انہوں نے اتنا احسان کیا ہے لہٰذا دنیا میں اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرتا ہے تم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہو اور اس نے تو پہلے جن سے جب تم نہیں تھے تب سے تمہارے اوپر احسان شروع کر دیا کوئی ایک اللہ والے کا قصہ ہے مختصر قور پر بیان کرو مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے کھانا بھی ہے اور پھر اس کے بعد دفعہ رسل پروگرام میں آنا ہے اور میں جلی ختم کروں گا لکھا ہے ایک اللہ والے مجذوب تھے مادرزاد ولی سے مسجد میں رہا کرتے تھے ان کا ایک مریض تھا روٹی پانی لا کے دے دیا کرتا تھا ایک دن جو ہے چھوٹی سی بچی تھی اس کی جب وہ کہیں دور جاتا تو اپنی چھوٹی بچی کو کہتا کہ بابا مسجد میں بیٹے ہوئے جاؤ بابے کو دو روٹی پہنچاتے آنا چنانچہ وہ روٹی پہنچانے جاتا تھا جاتا تھا خود ہی اور خود نہ ہوتا تو بچی جلے جاتی تھی اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن جو ہے وہ بچی جوان ہو گئی وہ روٹی دینے کے لیے آ رہی جوان ہونے والی ہے وہ روٹی دینے کے لیے آ رہی تو جیسے ہی حضرت کے پاس آئی حضرت نے روٹی وصول کیا اور دیکھا کہ سینے پر جو ہے you know what تو انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ پہرا ہاتھ پہرنے کے بعد تھا جو بچی یہ کیا یہ کیسے ہو گیا تمہیں بچی شرما سی گئی غصہ بڑا آیا شرما سی گئی کہ اس بابے کی تو ہم نے اس وقت سے ہمارے اببہ اس کی خدمت کر رہا جب میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور آج جب میں جوان ہونے کو آئی تو میرے ساتھ انہوں نے یہ بچ تمیزی کی غصہ شرم کے ہمارے کانہ رکھ کر گھر چلی گئی روتی ہوئی ممی کو جا کے ساری بات کی ممی کو بھی غصہ آ گیا انہوں نے کہا آنے دے اور اس کا سر پھوڑے گا ڈیڈی آئے ڈیڈی کو بتایا کہ آج تمہارے بابے نے ہماری بچی کے ساتھ یہ کہا غصہ تو بہت آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی ابتداء تو آگ ہے شیطان سے لیکن اس کی انتہا پشتاوہ ہے غصہ لگا تو دیتا ہے شیطان شروع میں لیکن بعد پہ جب غصہ اتر جائے تو پھر پشتاوہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا اتنی جللی مجھے ایکشن نہیں لے لینا چاہتا کیوں میں نے اتنی جللی باتوں میں ایکشن لے لیا ہاں بڑا ہوشیار انہیں کہا اچھا آج کھانا تم لڑے جاؤ آج کھانا میں لے جاؤں گی چنانچہ وہ گئے جانے کے بعد بزرگ کے سامنے کھانا رکھا بزرگ نے اس کو دیکھا مو پھیر لیا کہنے لگے عجیب بات ہے غصہ تو مجھے آنا چاہیے تھا یہ مجھے غصہ دکھا رہے انہیں اس طرف سے آ رہا کہا عجیب کھانا انہیں کہا ادھر آئے تو ادھر مو کر لیا ادھر آئے تو ادھر مو کر لیا جب بہت بار مو کیا انہیں کہا حضرت کیا غصہ کی ہو گئی میرے سے جو آپ میرے سے ناراض ہیں کہے لگے ناراض نہ ہوں تجھے تو مالدار ہوگا اپنے گھر کا تو تاجر ہوگا اپنے گھر کا تو بزنس مین ہوگا اپنی جگہ کا مگر اتنا بھی بے پروانی ہونا چاہیے انہوں نے کہا حضرت کیا بے پروائی میں نے کی کہا تم نے تمہاری بچی پر کبھی نظر ڈالی نہیں حضرت دو دیکھتا ہوں کہا کیا دیکھتے ہو خاص دیکھتے ہو انہوں نے کہا حضرت کچھ بتائیے کیا ہوا کہا تمہاری بچی کے بدن پر پھوڑے نکل آئے اور دو پھوڑے تو اتنے بڑے بڑے ہیں اس پر تو جزیز ہو گیا ہے اس پر تو بیماری لگ گئی ہے دیکھانے تم نے اس کے بدن کو انہوں نے ساری بات بتائی انہوں نے کہا یہ یہ ہے یہ یہ ہے اور یہ یہ ہے اور ہر عورت کو ہوتا ہے اور جب یہ شادی کر لے گی اور اللہ اس کی بچہ دیں گے تو اس بچے کی خورات یہاں سے نکلے گی ساری تمزیر سمجھائی حضرت کو تو حضرت جب وہ تفصیل سمجھا رہے ہیں حضرت کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں کہہ لگے میرا اللہ ابھی تو یہ بچی جوان نہیں ہوئی جوان ہوگی پتہ نہیں کب اس کی شادی بھی ہوگی کہ نہیں اور شادی ہونے کے بعد اس کا بچہ اور پتہ نہیں بچہ کب ہوگا پانچ دفت سال کے بعد اور پھر اس بچے کی خورات اس کے اندر سے نکلے گی تو جو میرا اللہ ابھی آنے والا بچہ پتہ نہیں کون سو میل کون سو ہزاروں میل دور ہے اس کے لئے کھانے کا یہ انتظام آج سے کر رہا ہے تو میں تو زمین پر چل رہا ہوں کہ اللہ میری روزی کا انتظام نہیں کرے گا اس کو کہا کل سے میرا کھانا نہیں لانا میں اللہ کے ایک آن چکا ہوا بندہ ہوں اللہ نے میری روزی کا انتظام کر لیا ہوگا لہذا کل سے میری روزی نہیں لانا اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب انہوں نے یہ بات کہیں پھر اللہ سبحانہ ابو تعالیٰ نے اس بزرگ کے مرد کے دم تک اللہ اپنی غیر سے انہیں روٹی چلاتے رہے تو جو اللہ ہمارے لیے